بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی عام وظیفہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ یہ وظیفہ کریں اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العالمین رزق میں بہت زیادہ برکت اتا فرمائے گا اور پریشانیاں دور فرمائے گا یہ سور ملک کا وظیفہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جس میں صرف تیس آیتیں ہیں جو بھی اس صورت کی تلاوت کرے گا یہ تب تک اس کی حفاظت کرے گی جب تک وہ اسے جنت میں داخل نہ کروا دے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سور ملک عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے اس صورت یعنی سور ملک کی تلاوت جو بھی کرے اس کے لئے اس وقت تک درخواست کرتی رہے گی جب تک وہ اسے جنت میں داخل نہ کروا دے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے یہ میری ارزو ہے کہ سور ملک ہر مسلمان کے قلب میں بسی ہوئی ہو اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے ایک شخص بے خبری میں کسی کی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گیا اس نے وہاں سور ملک کی تلاوت کرنی شروع کر دی اور تلاوت کی تب تک اس نے ایک آواز سنی یہ نجات دینے والی صورت ہے پس اس نے یہ کیفیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعی صورت قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے جو کوئی ہر رات کو سور ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اللہ کی کتاب میں یہ ایک صورت ہے جو بھی رزانہ رات میں اس کی تلاوت کرے گا وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا تو ناظرین یہ تھا یہ تھی سور ملک کی فضیلت جو آپ نے سمات کی ہے اب سور ملک کا خاص وظیفہ سمات کریں رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑی جانے والی یہ بابرکت صورت اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے تیس دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو پڑھے گا اس لیے کہ یہ تیس آیتیں ہیں اور تیس دن کے لیے یہ پڑھنے والے کے لیے کافی ہوں گی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کرے گا یہ عذابِ قبر سے نجات دے گی اور صوفیاء کرام نے اسے بیان فرمایا ہے تفسیر روح المعانی میں اسے سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ چاند دے کر جو بندہ اس سور ملک کو پڑھے تو انشاءاللہ اس سور ملک کی برکت سے وہ تمام سختیوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین تینکس فار وائچنگ السلام علیکم ورحمت اللہ